سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے رجب المرجب اسلامی سال کا ساتھوہ مہینہ ہے اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کے خاص اہمیت و خفیلت بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں قرآن حکیم میں ارشاد باری طالع ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر سلط نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پاک پرہزگاروں کے ساتھ ہے سورة توبہ بارہ نمبر دست آیت نمبر چھتیس ماہ رجب کی عظمت اور فضیلت ماہ رجب عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہے جو کہ حرمت عظمت و فضیلت والے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شریعہ میں اللہ کی نزدیک بارہ مہینے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ان میں چار خاص مہینے عدب کے ہیں سیقت، سلحج، محرم، رجب یہی دین مستقیم ہے یعنی ان مہینوں کا بارہ ہونا اور چار قابل تخصیص سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حجت الودا کے موقع پر اپنے مناہ کے خدمے میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانے گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر اقتداء اور اصل میں کی لہٰذا ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں چار مہینے حرمت و عزت والے ہیں جن میں تین مہینے مسلسل ہیں یعنی زیقت، زلحج، محرم اور ایک قبیلہ مذر والا رجب کا مہینہ ہے جو کہ جماعت الاخرہ اور ماہ شابان کے درمیان آتا ہے امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان چار متبرک مہینوں کا خاص یہ ہے کہ ان میں جو شخص کو عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور حمد ہوتی ہیں اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو جناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم مقصان ہے معارف القرآن حضرت شاہ والیاللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم میں چار مہینے عدب اور احترام کے تھے اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کو یعنی ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرقین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرما دی معارف القرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے تھے ترجمہ جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شابان کے مہینوں میں برقت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا بھیجئے یعنی ان مہینوں میں ہماری عطاعت و عبادت نے برقت عطا فرما اور ہماری عمل لمبی کر کے رمضان تک پہنچا تاکہ رمضان کے عمال روزہ اور تراویوں وغیرہ کی سعادت حاصل کریں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب اور شابان کی مہینوں میں برقت ہونے کی دعا فرمائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترشاہ سے رجب اور شابان کی مہینے کا برقت والا ہونا ظاہر ہوا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیروں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ